کاؤں کی صحیحتہ کے لیے بار بار اس طرح بار آپ کا جو ہے اوتار ہوگا جتنی بار آرہا اوتار ہوگا ہے جتنی بار جنمہ ہوگا اتنی بار مصر ببائے ہوگا وہ اتنی بار آپ کا مرد بھی ہوگا ہے تو جب آپ مر جاتے بھی تمہیں کیا کرتا تھا تمہارے مرنے کے بعد سجھ کاٹ لیتا ہوں ستی اور تمہارے ملے کی مالا پہنے تمہارا پتی تو جب آپ مر جاتے تھی تو تمہارے یاد کے لیے میں تمہارے سجھ کو کٹ کر کے اس مالا میں میں پوریے کی طرح پیروڑ لیتا تھا تو میرے گلے میں جو گنڈوں کی مالا ہے کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہارے ہی سجھ سے ماتا پاربتی نے جیسے سنا ماتا پاربتی کے من میں ایک اور سر دے گولے نا ایک بات تو بتلائیے میرا از دھراپا پہنے کو بار جنمہ ہوگا جتنی بار جنمہ ہوگا اتنی بار آپ سے بھی بار ہوا اتنی بار میرا مرن بھی ہوگا تو میں یہاں جنمہ لیتی رہی مرتی رہی ہے جنمہ لیتی رہی مرتی رہی ہے بات تو بتلائیے آپ نے ایسی کونسی غوصتی پیلی جس سے ایک بار آپ کا جنمہ ہوگا تو دوبارہ مرن ہی نہیں ہوگا بولے نا اپنے ماتے پر ہاں پر ابھی ایک سندے دور کیا دوسرا ہوگا بولے نا اینے لگے دی بھی میں امر کتھا جانتا اور جو امر کتھا جانتا ہے اس کا کبھی مرنا نہیں ہوگا ماتا پاربتی نے جیسے ہی سنو ماتا پاربتی چردوں کے پر ہی بولے نا مجھے بھی بھائی امر کتھا سنائیے میں بھی اسی کتھا کو سنونا چاہتا مجھے سیا پا پر بھولے بولے نا اینے لеждے دی بھائی امر کتھا بیٹھ کے جیسے ہی بولے نا اینے دیکھا کہ ماتہ پارپتی پھر پھر گئی تو ماتہ پارپتی کو منانے کے لئے بھولی نازجہ کرتے ہیں سمادھی لگا کر کے پیٹ جاتے ہیں جیسے ہی سمادھی لگا کر کے پیٹے ہیں اور نندی کو لاتے ہیں نندی کے لاغ میں نگن ڈال کر کے اور اس رسی کو اپنے اموٹے سے باندھ لیتے ہیں جیسے ہی اموٹے سے باندھ کر کے سمادھی لگا کر کے بھولی نازجہ ایسی بھور سمادھی لگائی بھولی نازجہ دے ہوتاؤں نے دیکھا کہ بھونے نات میں تو سمادھی لگا لیے ہیں اور ایسی سمادھی لگا یدین کی سمادھی نہیں دھوکی تو پرلے آ جائے دے ہوتا تھر تھر کافنے لگے آنی دوپان چلنے لگا میک کرجنہ کرنے لگے بھیجنیاں چمکنے لگے دے ہوتا جب سمادھی توڑنے کا پریاز کرتے ہیں تو ہوا کے سرسر سے بھدوان بھولی نات جو ہے تاجے خودے کی بھرموں کو دھارن کیا کرتے ہیں چتاں بھرش مان لے پو گرمان سمدک پٹھر ہو جٹاں تھانی کن تھے بھو جا کے پشوہانی پسو پٹھنے کپانی پودھے سو بجا کی جگردی سنہی کا پتھنے بھولی نات بھولی نات جو ہے بھگوان مسئلہ крепتے ہیں بھولی نات رات ربان کا اسمیڈ کرتے ہیں بھگوان کا اسمیڈ کرتے ہیں بھگوان Philoo وال کا جو shirt جو ہے ہردہ میں بھی رج сторон کرتے ہیں بھولی نات بس بس لیے دار نہ کرتے ہیں اور دیکھو اس لیے رات کر بھرش مان لے جاتے ہیں رام روپی جو ہے گاتوں کو ہی جاتے ہیں بھولی نات دیکھتے ہیں دیکھو رام کا بھگت آ رہا ہے یعنی میرے عشق دیو کا بھکت آ رہا ہے میرا بھاگوان کے میرے بھکت جب آ رہی ہیں اس لیے بھاگوان کے سچے بھکتوں کو مان کر ان بھکتوں کی بھسن کو بھولینات اپنے ماتھی پڑھ پڑھنے صدیر پلی پڑھنے کرتے ہیں ماتھی پڑھ دارن کرتے ہیں اس لیے بھولینات بھکت کو دارن کرتے ہیں بھولینات کہ ماتے کی جو بھسپتی ہوا کے سنسرگ سے گلے میں کالیا ناغ تھا ناغ نے دیکھا کہ میرے بھولینات سمادھی لگائی اور دیوتا جو ہے سمادھی توڑنے کا پریاز کر رہا ہے کروڑ کے آوے میں آ کر کے ناغ نے پھوسکار بھاری پھوسکار جا رہی ہے دیوتاؤں کے پاس جہری بھی پھوسکار کو دیوتاؤں نے دیکھا تھر تھر کارتے ہوئے پہنچے بھگوان کشم کے پاس میں پائن ماتھ کرنا گتا ہو پربو ہماری رچہ کرو بھگوان نے جیسے ہی ریکھا اسودرسل چکر کو لیا اور جہری بھی پھوسکار کو جو ہے آقاس میں ہی بھی آپس کر دیا اس لیے آقاس کا رنگ کبھی کبھی ہرا بھی ہو جاتا ہے کبھی لال بھی رنگ بدلتے رہتا ہے یہ جہری بھی پھوسکار بھگوان مشہور نے پوچھا کیا ہوا دیوتاؤں نے کہا بھولینات سمادھی لگائے ہوئے ہیں بھولینات کی سمادھی نہیں ٹوٹی تو پھر لے آ جائے بھگوان مشہور نے کہا کسی کے پاس میں امرت ہو تو ایک بھوند امرت پر نام کیا ہوا ہے چکرما نے جو امرت کی بھوند چھوڑی تو وہ بھوند آ کر کے بھولینات کی اوپر نہیں گری بھولینات جو ہے بھاگ کے چمڑے کی آسن پر بیٹا کر دیکھتی تو وہ امرت کی بھوند آ کر کے بھاگ کے چمڑے کی اوپر گری تو جیسے ہی چمڑے پر بھاگ نے من کر دینا ناندیا بھاگا در کر اب بھاگ جہسر ہی گریجنا کرنے لگا نندی مارا ندے کا بھاگ تو جو ہے گریجنا کرنے بھاگ نے لگے اب اولینات نے ننڈی کو انگوٹے سے باندھ رکھا تھا اور جب ننڈی بھاگنے لگا تو پرنان کیا ہوا جہاں جہاں ننڈی بھاگیں لڑکتے پھرے سن کر اور گریجا مسکرائی پھرے دچا دیکھ کر اولینات کرے رہے ننڈی چڑھ ماتر کے لیے تو ٹہر جا نہ تجھے انگوٹے سے جوڑ تو ننڈی کی انڈ لگ مہاراج بیادی تھیر گیا تو باگ مجھے بھچڑ کر جائے گا اب جب ماتا پاربتی کو ہستے ہوئے پھرے اس وقت یہ ساری جلہ بھڑواں نے ماتا پاربتی کو منانے کے لئے ہسانے کے لئے یہ یہ دیا کہ ننڈی کو پاندے ہوں اٹھنے میں ہسانے کے لئے ہے ننڈی کو پاندے ہوں اٹھنے میں ہسانے کے لئے ند کو باتے اموری میں حسائے دیئے 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 جتنے بھی پچھتے تعلیم کی آواز کر کے سب بھاگ جاتے ہیں پھر بھولینات کو تیسری تعلیم ہو جائی تو جو چھوٹے چھوٹے جیب جنتوں تھے جن سے چلتے بھی نہیں بنتا تھا وہاں کے بھی پنک نگ جاتے وہاں بھی اڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں بھولینات دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے مادہ پاربتی کو سنمکھ سنکر آسان دینا سامنے جو ہے مادہ پاربتی کو بٹھایا اوچھے آسان پر بھولینات بیٹھ گئے ہیں اور سرو پرتم کرتن کیا کرتن کرنے کے بعد میں منگلہ چلتے کیا مادہ پاربتی کو کتھا سنانا آرمب کرتے ہیں اس سے پہلے بھولینات نے کہا کہ دیبی میں تمہیں عمر کتھا تو سنا رہا ہوں پر ایک بات کا دھیان رکھنا بولے کیا بیچ بیچ میں تم مجھے موکہ دیتی جانے جیسے ہم جب کوئی بات چیز کرتے ہیں تو ہم بیچ بیچ میں بولتے ہیں ہاں جی ہاں ویسے ہی گولینات نے کہا کہ تم بھی مجھے بیچ بیچ میں موکہ دیتی جانے جس سے مجھے یاد رہے کہ تم کتھا سن رہی ہو کیونکہ کتھا کو کہتے کہتے میں نیتربند کر کے اور تربو کے سہان میں چلا جاتا ہوں اور نیتربند کرتے ہوگے تمہیں کتھا سناوں گا جب تم موکہ دیتی رہو گی تو مجھے پتہ رہی کہ تم کتھا کو سن رہی ہو مطا پاربتی نے کہا کی تھے گولینات کتھا سنا رہا آرمب کرتی ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گئے کتھا تین ہی دن ہو گئے تھے اور چوتی دن تو کتھا میرے سگلوں کی کتھا آتی بھاگوان کا جنبو سو ہوتا ہے تین ہی دن ہو گئے تھے کہ ماتا پاربتی کو نترہ دے گئے نہیں گئے کیونکہ جب بھاگوان بھولینات ماتا پاربتی کو کتھا سنائی تھی تو ہماری اوڑا کی طرح کتھا سنائی تھی کہ تین گھنٹا آج سنو گئے تین گھنٹا کل سنو گئے تین گھنٹا پرسو سننگے جب بھاگوان بھولینات ماتا پاربتی کو کتھا سنائی تھی تو رات دن اب اشراعہ کتھا سنو گئے کوئی اشراعہ کتھا تو تین دن ہوئے تھے ماتا پاربتی کو نترہ دے گئے جید آجا تھا ماتا پاربتی سو گئے ماتا پاربتی جیسے ہی سوئی پر ماتا پاربتی کی سونے کے بعد بھی موکہ چارنہ بند نہیں ہیا موکہ چلی جائے تھا ماتا پاربتی کی سو جانے پر موکہ کون دے رہا تھا تو جس برکش کے پیچے بیٹھ کر کے بھولینات کتھا سنا رہے تھے اور جب بھولینات آئے تھے تو پہلی تعلیم بجائی تھی تب اس برکش کی ڈال پر جو ہے اپنے گھٹنا گھٹت ہو گئی کیا گھٹنا گھٹ گئی جب بھولینات نے پہلی تعلیم بجائی تھی تو برکش کی ڈال پر ایک توتی گرب کو دھارن کر رہی تھی بھولینات نے دوسری تعلیم بجائی تو تینے گرب کے انڈے کو وہیں رکھ کر کے اپنے پرانوں کی رکھچا کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں پھر وہ لینہ تیسری تالی بجائی ہے تو انڈا جو ہے پھوٹ کر کے پچھ کے روپ میں پرنیت ہو رہا ہے اب وہ لینہ چوتی تالی نہیں بجائی نہیں ہے تو وہ پچھ اوڑ کر کے چلا جاتا تین ہی تالی بجائی تھی اب پچھ کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھوٹا تو ماتا پارواتی کے ساتھ ساتھ بہتوٹا بھی ملوان کی قطعہ کو سندہ ماتا پارواتی کی سو جانے کے بعد میں وہی تو تھا ماتا پارواتی کی جگہ چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے چھے دن ہو گئے اور ساتھ بھی دن کتھا کو پھوڑ کیا اور کتھا کا جیسے ہی بیرام ہو رہا بھولینات نے زور کی جائکارہ لگائی بھولینات نے پارواتی کے جھے ایک جھے ہاں بھولینا کہیے آپ جو ہے پرسند بڑا سندر سنا رہے تھے آجے کیا ہوا بھولینا آدھنے کا دیکھیں آجے جو ہوا وہ تو سب کچھ ہو گیا کہتا تو میں نے تمہیں پھوری سنا دی